باقباس پر آپ کو خوش آمدید جانے جہاں ڈرامے کی آج کی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ زیلند نے تو سب کا دل جیت لیا اپنی جان پر کھیل کر شہرام کی زندگی بچانے کے لیے مہنور کے پاس آ گئی اسے سب بتا دیا اور مہنور تو اتنا ڈر گئی شہرام کو لے کر کہ رات کو ہی اسے فون کر دیتی ہے کہ آپ مجھے صبح مل سکتے ہیں اب شہرام تو صبح ہونے کی انتظار میں رات بھر سو ہی نہ سکا دوسری طرف کشور بیگم زینت کی وجہ سے پریشان ہے اور صبح ہی صبح شہرام کو بھی اس بارے میں بتاتی ہے کہ زینت رات کی ٹرین سے پپو کی طرف گئی تھی لیکن ان کا فون آیا وہ وہاں پہنچی ہی نہیں پتہ نہیں کہاں چھلی گئی یہ سنکر شہرام بھی پریشان ہو جاتا ہے زینت وہاں نہیں پہنچی کشور بیگم شہرام سے کہتی ہے میں نے ملازم کو بھیجا ہے اسٹیشن پر پتہ کروانے کے لیے ابھی آ کر مجھے بتائے گا مہین دوسری طرف صبح صبح پہلی گاڑی سے ہی مہنور اپنے باپ کے ساتھ زینت کو اسٹیشن چھوڑنے آتی ہے گاڑی میں بٹھا کر وہ واپس جا رہے ہیں جب کشور بیگم کا ملازم زینت کی تصویر لیے اسٹیشن ماسٹر کو دکھا رہا ہے کس لڑکی کو آپ نے دیکھا ہے کہیں ایسے میں اس ملازم کی نظر ان دونوں باپ بیٹی پر پڑتی ہے اور وہ گھر جا کر اپنی بیگم صاحبہ کو اس بارے میں بتاتا ہے کہ صبح صبح میں نے ان دونوں کو اسٹیشن پر دیکھا تھا یہاں پر کشور بیگم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاملہ کچھ گڑ بڑ ہے ہو سکتا ہے کہ زینت مہنور کے پاس گئی ہو اور اسے سب بتا دیا ہو اب مہنور کا اس گاؤں میں رہنا ان کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں وہیں دوسری طرف مہنور اپنے باپ کے ساتھ اسٹیشن سے واپس جا رہی تھی جب ایک بار پھر سے کبیر سے اس کا سامنا ہوتا ہے اسے دیکھ کر کبیر باتیں کرتا ہے تو مہنور سے برداشت نہیں ہوتا وہ آگے بڑھ کر اسے موت توڑ جواب دیتی ہے اور یہاں پر اس کا باپ بھی پریشان ہو جاتا ہے کبیر کو دیکھ کر اسی شخص سے تو بھاگ کر وہ یہاں آ کر چھپ کر بیٹھے تھے لیکن یہاں بھی وہ آ گیا وہ اب کہاں جائیں گے کبیر اسے شہرام کا بھی تانہ دیتا ہے کہ آج تمہارا باڈی گارڈ نظر نہیں آرہا تمہارے ساتھ اب مہنور سکول جاتی ہے جہاں شہرام بے سبری سے اس کا منتظر تھا کہہ رہے گئی تھی آپ اس پر مہنور بتاتی ہے میں سٹیشن گئی تھی واپس آرے ہی تھی رستے میں کبیر نے رستہ روک لیا بتتمیزی کرنے لگا یہ سن کر تو شہرام سے دوسری بات ہی نہیں پوچھی جاتی وہ فوراں وہاں سے نکلتا اور سیدھا کبیر کے گھر پہنچ جاتا ہے گریبان سے اسے پکڑ کر دو چار گھونسے مارتا ہے اور اچھا سبق سکھاتا ہے کہ آج کے بعد اگر تم مہنور کے اردگرد مجھے نظر آئے تو میں تمہیں اس دنیا سے غائب کروا دوں گا وہ اچھی خاصی دشمنی مول لے رہا ہے کیونکہ کبیر اتنی آسانی سے مہنور کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں بلکہ اور زیادہ اسے تنگ کرے گا وہیں کشور بیگم کی حرکتوں پر عبدالل بہت زیادہ پریشان ہے وہ جانتا ہے کہ ماں تبریز کی حرکتوں کے بارے میں جانتی ہیں پھر بھی آلیا کی زندگی برباد کرنے پر تلی ہیں وہ انہیں روکنے کے لئے کہتا ہے میں ایک معصوم لڑکی کی زندگی کے ساتھ آپ دونوں کو کھیلنے کا موقع نہیں دوں گا کیونکہ کشور بیگم جلد از جلد تبریز کی شادی آلیا سے کروانا چاہتی ہیں تک کہ تبریز کا دھیان گلدیب سے ہٹ جائے اور یہاں عبدالل سامنے آ جاتا ہے اپنی ماں کو روکنے کے لئے ادھر آپ دیکھیں گے کہ مہنور اور اس کے باپ کے بارے میں پتا چلنے کے بعد کشور چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں اگر مہنور نے شہرام کو اس بارے میں سب بتا دیا تو وہ کیسے اس معاملے کو ہینڈل کریں گی اس لئے مہنور کے باپ کو حویلی بلا لیتی ہیں انہیں بے عزت کرنے کے لئے کیا چل رہا ہے آپ کی بیٹی اور شہرام کے بیچ کیونکہ میرے بیٹے شہرام نے تو میرے مو پر کہہ دیا ہے کہ مہنور اسے پسند ہے آپ کی بیٹی نے نہیں بتایا آپ کو وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے جس پر کشور بیگم کہتی ہے اسی کی وجہ سے آپ کو شہر چھوڑنا پڑا تھا اس کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ شہرام سے دور رہے بہتر یہی ہے کہ آپ اسے لے کر یہاں سے بھی چلے جائیں مہنور کے والد پریشان ہو جاتے ہیں وہیں دوسری طرف مہنور شہرام سے ملنے اور اسے سب بتانے کی کوشش کرتی ہے میں جو بات آپ سے کرنے جا رہی ہیں اسے سن کر شاید آپ مجھ سے نفرت کرنے لگے میرا چہرہ بھی نہ دیکھیں لیکن آج وہ اس کے چھوٹی امی کی اصلیت اسے بتا کر ہی چھوڑے گی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی کشور بیگم کی اصلیت سب کے سامنے آنے والی ہے اگر مہنور نے شہرام کو بتا بھی دیا تو وہ یقین نہیں کر پائے گا آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے اور سب مہنور بتائے گی کہ مجھے زینت سب بتا کر گئی ہے تو شہرام کو پھر بھی یقین نہ ہی آئے گا کہ ضرور زینت کو بھی غلط فہمی ہوئی ہے چھوٹی امی ایسا نہیں کر سکتی اب شہرام کو بچانے کے لیے مہنور کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اس سے شادی کر کے حویلی میں آجائے اس کی زندگی بچانے کے لیے آپ لوگ کے کہتے ہیں اس بارے میں کمنٹ کر کے پھنے رائے ضرور دیجئے گا